آج کل ڈیلیوریز نومل کیوں نہیں ہوتی ہے سی اے اور آئرن کے سپلیومنٹ کو حکمت میں کشتہ کہتے ہیں ان سے بچیں ایک دوست کا سوال آج کل ڈیلیوریز نومل کیوں نہیں ہوتی ہیں حالانکہ آج کل جدید ترین ہسپتال طبی سہولیات مجسر ہیں جبکہ کسی خاتون کو امید ہوتی ہے تو وہ فوراں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں نو ماں اس کے زیر نگرانی باخائدگی سے چیک اپ کرواتی ہیں اس کی تجویز کردہ دویات بھی کھاتی ہیں ان کی مہنگی فیسے بھی ادا کرتی ہیں مگر جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو پھر کیس نومل کیوں نہیں ہوتا نومہ مسلسل فولیک ایسیڈ اور کیلشیم کی گولیاں کھانے اور وینفر کے ڈریپس لگوانے کے باوجود ڈیلیوری کے وقت خون کی کمی کیوں ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستوں اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیلیوری نامل نہ ہونے کے سب سے بڑی وجہ مسکولر ٹیشوز کا سخت ہونا اور رتوبت تلیا یعنی لیمفیٹک لیکویڈز کا کم ہونا ہے یاد رکھیں عورت کے جسم میں جتنی لچک اور فلیکسیبیلٹی ہوگی بچے کے اتنے ہی چانسز نامل ہونے کے ہوں گے اور جتنے سخت ہوں گے اتنا ہی آپریشنگ امکان زیادہ ہوگا آج اس ویڈیو میں ہم کچھ عوامل کو بتائیں گے عورت کے جسم کے مسکولر ٹیشوز کو سخت اور راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں اور ان کے اندر کی رتوبتیں تلیا یعنی لیمفیٹک لیکویڈز بھی کم ہو جاتی ہیں جو لبریکیشن کا کام کرتی ہیں فطرت اور نیچر کے خلاف جب ہم چلیں گے فطرت ہمیں سزا ضرور دے گی یعنی فطرت سے روگردانی کی سزا کی وجہ سے ہمیں آپریشن سے گزرنا پڑتا ہے خطہ نظر اس کی بہت بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں یعنی کہ اسپطال ہیں مہنگے ڈاکٹرز ہیں مہنگے ادویات ہیں اور مہنگے انجیکشنز ائر کنڈیشنز کمرے یاد رکھیں یہ سب کچھ کبھی بھی فطرت کے متبادل نہیں ہو سکتے پیسے کا لالچ اور احواص اور انسینیس سے دوری مریض کی زندگی اور صحیح سے زیادہ مریض کے جیب پر نظر کا ہونا دوسری بڑی وجہ ہے عورتوں کا سہل پسند ہونا اور یہ تصور کے حمل ہو جانے کے بعد کام نہیں کرنا سارا دن فارق بیٹھنے رہنا مسکلر ٹیشیوز اور خصوصاً اوری کے مسلز کو نرم یعنی فلسکبل بنانے کے بجائے سٹیف اور سخت بنا دیتے ہیں فارق سارا دن لیٹے رہنے کے بجائے اگر مقصود وردش خصوصاً آخری مہینوں میں کام کیا جائے گھر کا کام کاج کیے جائے جیسے جھاڑو دینا ڈسٹنگ کرنا اور دوسری جو ایکسسائز ہوتی ہیں وہ کرنا جس سے حرارت پیدا ہوگی جو مسلز کو نرم کرے گی خوراک میں جب ہم فالک ایسیڈ یا وینفو کے انجیکشن لگائیں تو یہ لوہا ہونے کی وجہ سے جسم کے مزلز کو انتہائی زیادہ سخت کرے گا کیونکہ یہ مزلز کی خوراک ہے جس سے راستہ کھلنے کے بجائے اور زیادہ تنگ ہوگا اس کی جگہ اگر کالے چنے مربع مربع عاملہ مربع بہی سیپ پالک ساک کلیجی ڈود انڈا شہد گھی منخہ آڑو لونگ دارچینی بادام زافران کا استعمال کیا جائے تو اس سے جسم کو خدرتی فالک ایسیڈ اور خون بھی وافر مقدار میں ملے گا اور جسم کے مسکولر ٹیشو سخت ہونے کے بجائے طاقتور اور نرم ہوں گے خوبصورت بچے پیدا ہوں گے اور گینٹی سے کہتا ہوں لکھ کر دینے کو تیار ہوں بچہ بھی بہت خوبصورت پیدا ہوا دوسری طرف کیلشیم کی گولیاں یاد رکھیں ہڈیوں کو سخت کر دیتی ہیں نو ماں دریخ کیلشیم کی گولیاں کھانے سے ماں اور بچے کی ہڈیاں سخت تو آپ اندازہ کر لیں مسکولر ٹیشوز بھی سخت ہڈیاں بھی سخت اس طرح اس لیے بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے کا سر بڑا ہوا ہے ماں کی ہڈی بڑی ہوئی ہے آپریشن ہی ہوگا بھائی نو ماں اندازہ دھن گولیاں کھلا کر آپ نے نومن ڈیلیوری کے چانسل چھڑا ہی کب ہے کیونکہ اس سے کمائی زیادہ ہے آپریشن سے تو پیسے بنتے ہیں نومل سے کیا ملنا ہے اگر خدرتی کیلشیم دودھ دہی انڈے گھیک کھلایا جائے تو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ کبھی کیلشیم کی کمی نہ آئیتی ہو اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں مگر بڑھتی نہ سخت نہ ہوتی ہیں دکان کا سیل کم ضرور ہو جاتا ہے کمیشن ضرور کم ہو جاتی ہے سٹور کی سیل کم ہو جاتی ہے آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے بینک بیلنس کم ہو جاتا ہے آمدانی کم ہونے کی وجہ سے کیونکہ عملی طور پر ہمارا یقین اللہ تعالی اور انسانیت پر زیر ہے تقریروں اور گفتگوں میں ہزار فیصد ہی ڈیلیوری نارمن نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے ہڈیوں کا سخت ہونا مسکولر ٹیشوز کا سخت ہو کر ان میں لچک کا کم ہونا اور اس میں رتوبت سالے کی کمی کا ہونا ہے جو لبریکیشن کا کام کرتی ہے ان سب کے لئے آخری ماہ صدیوں سے آزمدہ فارمولا جو ہماری ماہ استعمال کرتی آ رہی تھی ایک تو جسمانی مشقت اور وزش تھی پاؤں کے بل تو دوسری اہم چیز دیسی گھی چھوارے زافران کا استعمال تھا دودھ میں ڈال کر جسم میں فولات کیلشیم گندک یعنی حرارت وہ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے اس کا چھوڑ دینا اور سارا دن عورتوں کا بستر پر لیٹے رہنا اور کیلشیم فالک ایسٹ کی گولیاں کھانا اور وینیفر کے انجیکشن لگوانا پھر ڈیلیوری کے روز اور دارانے ظلم و ستم ہوتا ہے اللہ کی پناہ ایک تو شرم و حیاء کی دھجیاں اڑا دی جاتی پھر پیسے کی لالچ اور حریص میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ نارمل کیسز کو کٹ لگوا کر جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور ظلم جس کی طرف بطور خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کیونکہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا درجہ حرارت اسی سے نوت تک ہوتا ہے لیبر روم میں ائر کنڈیشن ہونے کی ویسے ایک تو ماں کے ازلات سردی سے سکڑ جاتے ہیں یہ سائنس کے اصول ہے کہ سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں اور رات پہلے جاتی ہیں کمرے میں ایکیس درجہ کا ٹیمپریچر ہونے سے رحم سکڑ گیا یا پھیلے گا یہ خیناً سکڑے گا تو یہ چیز نورمل ڈیلیوری میں ماؤنٹ کیسے ہوگی بلکہ یہ رکاوٹ ہوگی یہ خیلی جواب ہے کہ رکاوٹ مگر نازک مزاج ڈاکٹر صاحبان کو گرمی لگے گی لہٰذا مریض جائے بھاڑ میں یا موت کے موہ میں آہ جناب کی طبعہ نازک یہ برداشت نہیں کر سکتی ڈاکٹر ہو کر اس کی ناک پر پسی نہ آ جائے تو اتنا بڑا ظلم حد تو یہ کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر سے لیبر روم کی صفائی والا عملہ بھی اس کا نقرہ اور اس کا رواب اللہ کی پناہ وہ آسمان پہ ہوتا ہے مگر سلام ہے ہماری ان ماں اور بہنوں کو جو لیبر روم میں انگٹیاں جلا کر پسینوں پسینہ ہو کر فطری عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاتی تھی گھر میں ہی اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ بچے کی سانس کا اکھڑنا یا اور انکیوبیٹر میں ڈالنا پیارے بھائی جب بچہ ایک دم تقریباً اسی سے نوت کے ٹیمپریچر سے ایک دم سے سولہ کے ٹیمپریچر میں آئے گا تو اس کی سانس نہیں اکھڑے گی تو کیا ہوگا پھر درد کے انجیکشن لگوانے کی سزا بلکہ بھینسو والے انجیکشن پابندی کے باوجود لگائے جاتے ہیں جو کہ عورت ساری زندگی کمردرد کی صورت بھوگتنا پڑتی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے پھر ایک دن کا گننا اور ایک دن بھی اوپر نہ جانا دنیا کے گاہ کسی اور دکان کا رخ نہ کر جائے ظلم پہ ظلم ہوتا رہتا ہے اسی لئے بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے جو خدرتی عدویات بتائی گئی ہیں انہی کا استعمال کریں وردیچے کریں جس سے ڈیلیوری نومل ہو اور آپ ان تمام چیزوں سے گزر نہ سکیں